سمدن سے زائد اساسا جاتکیس عبدالعلیم خان کی آج احتساب عدالت میں پیشیر نیپ کی جانب سے سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی جائے گی احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات جبکہ پولیس کی اضافی نفری بھی تائنات کر دی گئی ہے خاردار تاریں کنٹیننز لگا کر راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفسیرات جانیں گے محمد سکلین جاوید اور محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد سکلین جاوید آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تقریباً کتنے بجے تک عبدالعلیم خان کو پیش کیا جائے گا آج جی صدرہ احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کے روبرو آج سابق صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا توقع کی جا رہی ہے کہ انہیں دس سے گیارہ بجے کے درمیان عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا نیب پروسکیوٹر وارث علی جنجوہ کی طرف سے عبدالعلیم خان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی جائے گی عبدالعلیم خان پر الزام ہے کہ انہوں نے آمنت سے زائد اساساجات بنایا تھے جس پر نیب نے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے انہیں چھے فروری کو گرفتار کیا تھا اور سات فروری کو انہیں عدالت کے روبرو پیش کیا تو عدالت نے مکلہ کے دلائل سننے کے بعد ان کو آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا تھا اس کے بعد ان کو پندرہ فروری کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تو ان کو دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کیا گیا تھا آج ان کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کر کے ان کے مزید جسمانی ریمانٹ کے استعداہ کی جائے گی وعدالت جو ہے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا انہیں مزید جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کرنا ہے یا انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پہ جوائے جائے گا نیب کی طرف سے عبدالعلیم خان پر الزام ہے کہ وہ دوہزار تین میں ایک عام آدمی تھے لیکن دوہزار ساتھ تک وہ ایک بزنس ٹائکون بن چکے تھے اور اربوں روپے کی جو زیادات ہیں ان کے مالک بن چکے تھے وہ دوہزار میں جو ہیں پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکٹری مقرر ہوئے جس کے بعد دوہزار تین میں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجاز استعمال کرتے ہوئے وسیع پیمانے پر اپنی جائدادیں بنائیں انہوں نے اپنے نام بھی نہیں بلکہ اپنے فیملی میمبر اور بینامی جائدادیں بھی بنائیں جس پر نیب نے ان کے خلاف تحقیقات کا یہ آغاز کیا ہے ان کا نیب کو کام کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے پینتیس کے قریب کمپنیاں قائم کی ہیں جن میں آف شور کمپنیاں بھی قائم ہیں ان کی آف شور کمپنیاں دوبائی لندن اور لاہور سمیت پاکستان بر میں بھی ہیں جہاں پہ انہوں نے ارمو روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی والدہ کی طرف سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی جس میں دوبائی انہوں نے یہ ٹرانزیکشن کر کے کامپنی میں انویسٹمنٹ کی تھی انہوں نے تیس ملین درم جو ہیں وہاں پہ بزنس میں انویسٹ کیے تھے دوبائی میں جبکہ ان کی لندن کی کامپنی کی مالیت تین لاکھ پاؤنڈ سے زائد ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں بھی کئی کامپنیاں قائم کی جن میں پینتیس کامپنیوں میں سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت عبدالعلیم خان کی جو جائدات ہے دستوزہ جسمانی ریمان کے بعد عبدالعلیم خان کو آت دوبارہ سے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیپ کی جانب سے مزید جسمانی ریمان کی استدا کی جائے گی محمد سکلین جاوید آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا رکھ کریں گے محمد اشفاق کا محمد اشفاق بتائیے کہ احتساب عدالت کے اعتراف میں سیکیورٹی کی کیا انتظامات کیے گئے ہیں عدالت میں راستے بھی بند کیے گئے ہیں جب بلکل احتساب عدالت میں آج علیم خان کو جسمانی ریمان حد الباطم ہونے کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں سیول سیکیٹریر تک کارکنوں کو محدود کر دیا گیا ہے وہاں پر کنٹینر لگا کر تمام راستے بند کر دیا گیا ہیں اور جوڈیشل کمپلیکس کی جانب آنے والے جتنے بھی اضافی داخلی راستے سے ان اضافی داخلی راستوں کو مکمل دور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ وہاں پر پولیس ہیلکار اور انٹی رائٹ فورس کے ہیلکاروں کو دائینات کیا گیا ہے تاکہ کوئی ناہشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمپلیکس کی جانب آنے والا ایک ہی راستہ پر آ گیا ہے جہاں سے نیپ کی جو تفتیش افسر ہیں وہ علیم خان کو لے کر احتساب عدالت پہنچیں گے تو احتساب عدالت کے اندر اور باہر بھاری نفری تائینات ہے جبکہ کسی بھی غیر مطلقہ شخص کو کمرہ عدالت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف علیم خان کے جو وکلہ ہے ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی جبکہ میڈیا کو نمائندوں کو بھی اندر جانے کی اجازت دی جائے گی تو علیم خان کے آج پیشی کے موقع پر نیپ راسیکنٹرز دوبارہ جسمانی ریمان میں توسیق پاس کریں گے اور عدالت سے یہ بھی سزا کی جائے گی کہ نیپ ابھی علیم خان سے مختلف معاملات پر تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں جسمانی ریمان میں توسیق کی جائے جس کے بعد عدالت علیم خان کے جسمانی ریمان میں توسیق کرنے یا نہ کرنے کی ترخواست پر اپنا فیصلہ سنائی گی